اسلام کا بنیادی رکن ہے رکن کہتے ہیں پلرز کو پلر نہیں ہو عمارت ڈھہ جائے گی تو ایمان کے بعد جو عمل والے چار بنیادی ارکان ہیں پلرز اسلام کے یہ اسنشل پلرز ہیں لازمی ستون ہیں ان میں سے ایک بھی اگر نہیں رہا تو اسلام کی عمارت نہیں بچتی یہ خود اسلام نہیں ہے اسلام کے ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت پوری اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپلٹ کر دینا وہ نظام قائم ہونا جو اللہ کو پسند ہے یہ اس کے پلرز اور ستون ہیں قرآن نے کہا کہ زکاة ادا نہیں کرنے والے مشرق اور کافر ہیں فرمایا کہ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ بڑے خرابی ہے ان مشرقین کے لیے اور آخرت میں ان کا فیصلہ اس عنوان سے ہوگا کہ وہ کافر تھے جو زکاة ادا نہیں کرتے تو اسلام ہی نہیں بچتا جو زکاة ادا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ان کے مالوں میں سے وصول کرو صدقہ وصول کرو یہ کمبلسری صدقہ ہو گیا یہ زکاة کی بات ہو رہی ہے ورنہ وصول نہیں کیا جائے گا جہاں اسٹیٹ ہوگی جہاں نظام ہوگا وہاں لوگوں کے اوپر چھوڑ نہیں دیا جائے گا جس کا دل چاہے نہ دے جس کا دل چاہے دے وہاں جو لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں اسٹیٹ ان سے لے گی وصول کرے گی اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی لوگ کہیں بچ کر نکل جائے وہ حساب انہیں اللہ کو دینا ہے تائن سے ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو انہیں زکاة لو تطاہرہم وطذکیہم بیہا اس سے یہ پاک ہو جائیں گے ان کا ارتقہ ہوگا ان کا ایولوشن ہوگا یہ جو تم کروگے اس سے ایولوشن کی بات بھی میں بات کو کروں گا ارتقہ کیسے ہوتا ہے اس سے پاک ہو جائیں گے اس سے یہ آگے بڑھیں گے ان کا ارتقہ ہوگا اور اس کے آگے آرہی ہے بات وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان پر صلاة بھیجو جن سے مال لو جن سے جو لوگ زکاة دیتے ہیں آپ کو حکم ہے نا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلاة و سلام بھیجے بہت بڑی بات ہو گئی کہا رسول سے کہا کہ ان پر صلاة بھیجنا جو زکاة تدہ کرتے ہیں جن سے تم کو زکاة وصول کرو اللہ صلاة بھیجتا ہے نبی کے اوپر ملائکہ صلاة بھیجتے ہیں نبی اللہ و ملائکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نبی ایمان لانے والے تم بھی صلاة سلام بھیجا کرو اور جب ترسکر آئے اور جب نام آئے اور کرتے ہیں مسلمان یہاں کہا کہ نبی سے کہا پیغمبر سے کہا کہ تم صلاة بھیجو ایمان لانے والوں کے اوپر جن سے ذکار لو بہت ہونچا مقام میں بہت بڑی بات ہو گئی کوئی ایمان لانے والا اس درجے کو اس مرتبے کو چھوڑنا چاہے گا کہ جن کے اوپر رسول صلاة بھیجے تمہارے صلاة بھیجنے سے جن کے اوپر تم نے صلاة بھیجی ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا جت سکون تو اصل مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا کہ کوئی سکون سے نہیں ہے تو زکاة اس لئے ادا کریں مشرق نہیں ہو جائیں اس لئے ادا کریں کافر نہیں ٹھہرائے جائیں اللہ کے اس لئے ادا کریں جو مستحق ہیں جن کے اوپر لازم ہے وہ اور اس لئے ادا کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بھیجیں ان کے اوپر جو زکاة دینے والے جو اس نظام کو زکاة دیں جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کی زندگیوں میں اس سے سکون آئے